سلام علیکم فوڈ لورز ویلکم ٹو دازارہ سپیشل ڈشیز یوٹیوب چینل رمضان مبارک آج ہم اپنے ویوورز کو پیش کرتے ہیں رمضان کی شان کھٹی مٹھی چٹ پٹی چٹنے جس کا نام لیتے ہی سب کے موہ میں فوراں پانی آ جاتا ہے یہ ایک ایسی چٹنے ہے جو ہر ذائقے کو دبالہ کر دیتی ہے اس کے انگریڈینٹس میں ہم لیں گے ٹیمریڈز یعنی کے ایملی اور ہم اس میں استعمال کریں گے نمک بینگار اور ریڈ چلی جو کہ اس کے ذائقے کو چٹ پٹا بنا دیتی ہے اور شوگر ڈالیں گے جو اس کا ذائقہ جوتا ہے وہ کھٹا مٹا کار دیتی ہے سب سے پہلے ہم ایک برطن لے لیتے ہیں آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے یہ وان کلاس پانی ڈالا ہے اور چولے کو میں آن کر دیتی ہوں یہ چولہ ہمارا آن ہو گیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں کیٹ چلی ڈال دے ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں نمک استعمال کروں گے اور فور فائی سپون جو ہے وہ میں شوگر ڈالوں گی کیونکہ یہ کھٹی ہوتی ہے املی تو اس کا ذائقہ کھٹا مٹھا بان جاتا ہے یہ املی جو ہے بڑا پیکٹ ہے تو اس کو میں کھول کار اس میں ڈال لیتی ہوں اور چمچہ لے کر اس کو آپ مکس کریں یہ دو تین منٹ میں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گی اور ریڈ چلی جو ہوتی ہے وہ بیس میں پاک جائے گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی اور ان کی پکنے سے گھٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ املی کی سپرٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں ہماری گھٹلیاں تقریب بنا سپرٹ ہو رہی ہیں تو ان کو ہم نکال کر ایک سپرٹ برطن میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی نکال دیں گے یہ تھوڑی گہری ہو گئی ہے کیونکہ زیادہ پکنے سے گہری ہو جاتی ہے اور اگر پانی اور اوپر سے ڈال دیں گے تو گھٹلیاں جو ہیں وہ آسانی سے سپرٹ ہو جائیں گے پانی اپنی مردی سے اور بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ گھٹلیاں علیدہ کرنا یہ ہماری تقریباً ساری گھٹلیاں نکل گئی ہیں اب ہم کھولے کو بند کر دیتے ہیں اور چار پانچ میٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چار پانچ میٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک گرینڈر میں گرینڈر جگھ میں ڈال کر اس کو دو سے تین میٹ جوتا ہے وہ گرینڈ کر دیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کو ایک دو میٹ دو تین میٹ سے زیادہ نہیں رکھنا یہ بڑی جلدی جو ہے چیزیں پہلے ہی پکی ہوئی ہیں گرینڈ ہو جائیں گی ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اب دوبارہ یہ گرینڈ کر دیتے ہیں اس بھرتن میں دوبارہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا پکا لیں گے اور اس میں یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا میں وینیکار ڈال لیتی ہوں کیونکہ وینیکار جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو سیف کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے اگر کسی چیز میں بھی آپ وینیکار ڈال کے پکائیں گے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی اس کو دو تین میٹ آپ اچھی طرح سے پکا لیں یہ دیکھیں ہماری یہ املی کی کھٹی میٹھی چکنی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو کسی بھی چیز کا ذائقہ بنانے کے لیے جیسا کہ کوڑے، سمو سے، چنہ چاٹ، دئی ملے وغیرہ میں استعمال کریں آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور دوبارہ ضرور اس کی فرمائش کریں گے یہ ایکسٹر چکنی میں نے ایک باٹل میں ڈال کر میں یہ پریج میں سیف کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے جو بینیکار ڈالا ہے وہ سیف ہونے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی اگر آپ کو میری یہ چٹ پٹی چٹنی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دیں اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک انسی رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ